ہلو دوستو یہ ویڈیو کوشن انسیسن ہونے والا ہے تو آپ کے دوبارہ کچھ کوشن کیے گئے ہیں اس کوشن کا ریپلائی ہم اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں سب سے پہلا کوشن ہم لیتے ہیں سب سے پہلا کوشن کیا ہے وینیش ریجیو ٹویٹی فور نے انہوں نے پوچھا ہے کہ سر مان لو میں نے بارہ سو نو روپے کا رینیوال کرائیا اور میری ٹیم نے ایک سو چھ آلیس سے تو مجھے تو میری پوری ٹیم کی کمیشن ملے گی یا نہیں ملے گی کرپیا ریپلائی کرے دیکھیں بارہ سو نو یعنی بارہ سو نو روپے سے جب آپ آئی ڈی ایکٹیویٹ کریں گے ون یئر کے بعد تو آپ کو آپ کی پوری ٹیم کی انکم ملے گی پلس آپ کو ریچارج اور ریپرچیج انکم ملے گی اور جو میمبر ایک سو چھ آلیس سے آئی ڈی ایکٹیویٹ کریں گے ان کو صرف سیلف انکم ملے گی اور جب وہ سیلف انکم کریں گے تو ان سے بھی آپ کو انکم آئے گی یعنی کہ بارہ سو نو روپے سے جو آئی ڈ ایکٹیویٹ کرے گا تو اس کے ڈاؤن میں جتنے سے بھی آئی ڈ ایکٹیویٹ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ان کو سب کی انکم آئے گی اگلا کوشن کیا ہے پریتم نے اور انہوں نے پوچھا آئے کہ سار 2020 میں 124 روپے سے آئی ڈ ایکٹیویٹ ہوتی تھی اور 2021 میں آئی ڈ ایکٹیویٹ کرنے کے لیے زیادہ پیسے لگ رہے ہیں یعنی بارہ سو نو روپے لگ رہے ہیں ایسا کیوں دیکھئے سار اکٹوبر 2020 میں اور ابھی 2021 میں تب بھی آئی ڈ نیو آئی ڈ ایک سو چوبیس سے لگتی تھی اور آج بھی نیو آئی ڈ ایک سو چوبیس سے ہی لگتی ہے یہ ایک ہزار چوبیس ان لو ان میمبر کے لیے ہے جن کا ون یئر کمپلیٹ ہو چکا ہے تو جو میمبر نے ون یئر کمپلیٹ کر لیا ہے ان کو ایک ہزار چوبیس آہ بارہ سو بارہ سو نو روپے سے آئی ڈ ایکٹیویٹ کرنی ہے لیکن جو بھی نیو میمبر آئی ڈ لگائیں گے ایکٹیویٹ کریں گے جنہوں نے ابھی تک ایکٹیویٹ نہیں کیا ہے پہلی بار ایکٹیویٹ کر رہے ہیں ان کا ایک سو چوبیس سے ہی آئی ڈ ایکٹیویٹ ہوگی ایک اور کوششن آیا ہے ساگر منی کا اور انہوں نے پوچھا ہے کہ سر میں ایر ٹیل پیمنٹ بائنگ سے پیمنٹ کیا پیمنٹ کٹ گیا ہے اور لیکن پیمنٹ ناٹ فاؤنڈ بتا رہا ہے کیا کریں دیکھیں اگر آپ کا پیمنٹ کٹ چکا ہے تو آپ ویٹ کریے کچھ سمیں بعد وہاں پہ آپ کلک کریے گا آپ کا پیمنٹ آپ کا آپ نے ایڈ بنی کیا ہے تو آپ کو ایڈ بنی مل جائے گا چیک پیمنٹ پہ کلک کریے گا اور اگر آپ نے آئی ڈ ایکٹیویٹ کرنی کے لیے پین بائی کیا ہے تو چیک پیمنٹ پہ کلک کریے گا آئی ڈ ایک مطلب جو بھی کیا ہے چیک پیمنٹ پہ کلک کریے گا وہاں پہ اس میں اور آپ کا پیسہ واپس مل جائے گا اور اگر وہاں پہ نہیں ملتا ہے پین یا ایڈ بنی کیا ہے جو وہ نہیں ملتی ہے تو وہ پیسہ آپ کے ایکاؤنٹ میں آئے گا اس چیز کا آپ دھیان رکھیے گا آپ کو آپ کے پیسے کہیں نہیں جائیں گے بس یہ ہے کہ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا ایڈ بنی کیا ہے تو ایڈ بنی کا پیسہ کیسے واپس آتا ہے وہ ویڈیو یا جو بھی کیا ہے اس کے ریلیٹڈ آپ ویڈیو دیکھ لیجئے گا اور جو بھی آپ کرتے ہیں وہ پورا لکھا کر یہ ویڈیو میں تو سمجھ میں آئے کریں کہ آپ نے کیا کیا ہے ایک اور کوششن پوچھا ہے اجائے کمان نے سر بارہ سو روپے تو اب کتنا پیسہ ملے گا روز دیکھیں بارہ سو نو روپے سے بھی آپ کو اتنے ہی پیسے ملیں گے کوئی آپ کی ٹیم انکم سیلف انکم یا کچھ میں بدلاؤں نہیں ہوا ہے بس یہ ہے کہ بارہ سو نو روپے سے آئیڈ ایکٹیویٹ کریں گے تو آپ کو سیلف انکم ٹیم انکم ریچارج انکم ری پرچیج انکم یہ ساری انکم ملے گی اور ایک سو چھالیس روپے سے آئیڈ ایکٹیویٹ کریں گے تو آپ کو صرف سیلف انکم ملے گی فرق اتنے کا ہی ہے پوچھا ہے کہ سر رسجو 24 میں میرا 300 روپے ہو گیا ہے ابھی تک 224 کا ویڈرال نہیں ہوا کیوں سر پلیز ریپلائی دیکھئے اگر آپ کے والٹ میں 300 روپے ہو گئے ہیں اور پہلا ویڈرال ابھی تک آپ کا نہیں آیا ہے تو فرسٹ کریڈٹ پر کلک کر کے آپ اپنے پوائنٹ کو ریڈیم کر سکتے ہیں ریڈیم نو پر کلک کر کے آپ کو اپنا والٹ ریچارج والٹ میں لے سکتے ہیں یوٹیلیٹی والٹ میں یعنی کہ آپ اپنا فرسٹ ویڈرال لے سکتے ہیں اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس چینل پر ویڈیو دی ہوئی ہے ایک بار پلی لیسٹ چیک کریے گا اس میں آپ کو ویڈیو مل جائے گا فرسٹ ویڈرال لگانے کا کوشش کروں گا اس ویڈیو کے ڈسکرپسن باکس میں بھی میں فرسٹ ویڈرال لگانے کا ویڈیو دے دوں اور وہاں سے جا کے آپ ایک بار ضرور دیکھ لیجئے گا اگلا کوششن کیا ہے دینیش کمار ورما نے اور انہوں نے پوچھا ہے کہ ایک تاریخ ویڈرال پچیس تاریخ کو آئے گا ایسا کیوں تورند کیوں نہیں آتا ہے دیکھیں تورند جو ویڈرال آتا ہے وہ منی شرکولیشن پلان میں ہی آتا ہے یعنی جو پلان بند ہونے والے راتے ہیں وہی تورند تورند پیمنٹ کر کے ڈیلی ویڈرال کر کے ہی بھروسہ بناتے ہیں اور جیسے جیسے بھروسہ بنتا ہے ویسے ویسے جیادہ سے جیادہ آئیڈیا لگتی ہے اور جب ان کا ٹارگیٹ پورا ہو جاتا ہے تو وہ کمپنی کو بند کر کے بھاگ جاتے ہیں جو لیگل پلان چلتے ہیں اس میں جیادہ تر میں پندرہ دین یا ایک مہینے بعد ہی بھی ڈرال ملتا ہے کیونکہ وہ نہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے اوپر ڈیپینڈ رہتے ہیں اور کئی جگہ ڈیپینڈنسی رہتی ہے تو اس طریقے سے وہاں پہ بھی پیمنٹ آنے کا انتظار کرنا ہوتا ہے کافی ساری کنڈیشن ان کے ساتھ بھی ہوتی ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کام کر رہے ہیں تو ترند ان کو پیسہ مل گیا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں ایک طریقے سے ڈیپینڈ ہے آپ کو آپ کا پیسہ آپ تک پہنچانے کے لیے تو سب کی ایک کنڈیشن ہوتی ہے سب اپنی کنڈیشن کے حساب سے کام کرتا ہے اور اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ اتنے طریق کو کیوں آتا ہے اور اس کے علاوہ کئی سارے جو کوششن آپ نے دیکھے ہیں وہ ریچارج کے لے کے ہیں اور ریچارج میں بھی دو ہی کمپنیوں کے کمنٹس آ رہے ہیں ایئر ٹیل اور جیو کے ریچارج نہیں ہو رہے ہیں تو دیکھئے ہم ہی ریچارج ہونے لگے ہیں کافی لوگوں کے ہم نے دیکھے ہیں انہوں نے ایئر ٹیل اور جیو کے ریچارج کیے ہیں تو آپ بھی ٹرائی کریئے آپ کے کیونکہ کچھ نہ کچھ اس کی بھی کنڈیشن ہوتی ہے اگر آپ وڈا فون آئیڈیا بیشنل کی آپ ریچارج کریں گے تو اس کا ریچارج ترنت ہی ہو رہا ہے اور ہم نے بھی 399 کا ریچارج کیا تھا وڈا فون کا انسٹنٹ ترنت ہی ریچارج اس کا ہو گیا تھا اسی سمائے تو آپ تھوڑا پیسنس رکھ کے انتظار کر کے ریچارج کر لیجئے مان لیجئے آپ کا ختم ہو گیا ہے کچھ دن بعد کر لیجئے اور اگر نہیں ہو سکتا ہے تو آپ کسی اور کا ریچارج اگلی بار کر دیجئے گا اور کہیں نہ کہیں آپ کا پیسہ یوز ہو جائے گا تھوڑا ویٹ کر لیجئے آپ کا ریچارج یہاں پہ سکسسپل ہو جائے گا تو یہ تھے آپ سبھی کے کچھ کمیٹس جو ہم نے لیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بھی کمیٹس کے ریپلائی دیے جائیں تو آپ جب اپنا کوششن کرا کریے تو وہاں پہ لکھا کریے has tag online earning بینہ اسپیس دیے ہوئے اور اس کے بعد آپ اپنا صحیح صحیح نام لکھا کریے اس کے بعد آپ اپنا کوششن پورا لکھا کریے کہ آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں جس سے سمجھ میں آج آپ آئے آپ کا کوششن اور اس کے بعد آپ کا ریپرائیز جاتا ہے